مانو اس کی چیخیں دیں جو آسمان تک جا رہی تھی اس کا پورا جسم کا اپنے شروع ہو گیا بچہ باقی سب تو ٹھیک تھا مگر اس کی کھوپری کی خال نہیں تھی سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا تھا نسرین کو اپنے حواس پہ بلکل بھی کنٹرول نہ رہا زفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کامتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا آج دو ہفتے گزر چکے تھے نسرین اور زفر دونوں اپنے بچے کو کھو چکے تھے یہ کامت گزرے ابھی وقت زیادہ نہ گزرا تھا نسرین اب ساری ساری رات چاکتی نہ اسے دن کو سکون آتا نہ اسے رات کو چین آتی ایک دن رات کو اسے نین نہیں آ رہی تھی تقریبا رات کے دو بچ رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو آٹھ سال پہلے اس نے اکرا اور رمشا کے ساتھ کیا تھا اور ساتھ ہی اپنا ننہ سا بیٹھا بھی اور یہ بات تو اسے اندر سے اور بھی کھائے جا رہی تھی کہ کبھی بھی وہ زندری میں دوبارہ یہ خوشی نہیں دیکھ سکتی رات کے اس پہل کچن میں کھڑی نسرین کے کھانا میں مسلسل ان بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھی امی مت ماریں اکرا کو امی چھوڑ دیں میرے بال نہ کٹیں امی مت ماریں اکرا کو امی چھوڑیں میرے بال نہ کٹیں مت کریں امی سے فیک دفعہ معاف کر دیں اس کے بعد ہم کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے شاید اپنی اولاد کو ایسی عالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان دونوں بچیوں کے دلد کو محسوس کر رہی تھی چیک چیک کے روتے ہو کچن میں ہی زمین پر بیٹھ گئی اللہ سے معافیاں مانگنے لگی رونے کی آواز سن کر زفر بھی بھاکتا ہو کچن میں آیا کیا وہ نسرین کیوں رو رہی ہو بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے زفر نے آواز بھاکتا ہو کر پوچھا زفر مجھے اکرا اور رمشہ کے پاس لے چلو خدا کے لئے مجھے ان کے پاس لے چلو میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں آج اپنی سالت کی ذمہ دار میں خود ہوں نہ میں ان پر ظلم کرتی نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا مجھے لے چلو ان کے پاس زارو کتار روتے ہوئے نسرین نے زفر سے کہا ابھی بہت رات ہو چکی ہے میں کہا صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا زفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کم نے ملے آیا اگلے دن صبح صبح ویرے ہی زفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانا ہوئے اکرا اور رمشا پنچاچی کے ساتھ کیچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی جب باہر سے باتوں کی واضح آنے لگی لگتا ہے کوئی آیا ہے چلو چل کے دیکھتا ہے چاچی نے کہا عرفان کی بیوی نے کہا وہ تینہ باہر آ گئیں باہر کا منظر دیکھ کر اکرا اور رمشا کو اپنی آنکھوں پہ حقین نہیں آ رہا تھا جہاں رتیف کی بیوی نسرین چاہ سلام دعا کرنے میں مصروف تھی اکرا اور رمشا نے بھی آگے بھر کر سلام کیلئے ہاتھ برایا لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کے بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے ماف کر دو بیٹا میں تم دونوں سے مافی مانگنے آئی ہوں میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اس کی صدا بھی مجھے مل چکی ہے مجھے ماف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو جب تک تم دونوں مجھے ماف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے ماف نہیں کرے گا اکرا اور رمشا نسرین کی طرف دیکھا جو بہت کمزور نظر آ رہی تھی آنکھوں کے گہرے سیاہل کے موجود تھے تو بہت بیمار نظر آ رہی تھی دونوں بہنوں نے اسے ماف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا اب وہ واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی اور اس گھر میں وہ بہت خوش تھی دو دن وہاں گزارنے کے بعد آج نسرین اور زفر واپس آ گئے آج زفر کام پہ چلا گیا تھا جبکہ نسرین گھر میں بلکل اکیلی تھی آج پہلی باہر اسے تنہائی سے خوف آ رہا تھا اسے بچیاں یاد آ رہی تھی کہ کیسے وہ اس گھر کے سہن میں کھیلتی تھی بھاگتی تھی نہ جانی کیوں آج اسے بچیاں بہت یاد آ رہی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہی تنہائی اور اکیلا پن اب اس کا مقدر بن چکا تھا